اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو دیسی کرپٹو گروہ اور آج کی ویڈیو کو ٹاپک یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان سے بیٹھ کر کیسے آلت کوئن خرید سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی کرپٹو کرنسی خرید سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں بتاؤں گا اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی صرف ایک طریقہ ہے لیکن this is the way جو م prendre έχem نہیں ہوں نہ ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کی پروکٹو کرنسی میں ضرور انویسٹ کریں بين worن سھی میں نویسٹ کریں اور نہ ہمیں یا آپ کو آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں نہ ہی آپ نے پیسے کسی کو دینے میں یہ میں نے یہ چینل شروع کیا ہے صرف آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لئے کے کے ٹی پٹو کرنسی میں کیسے انویسٹ کر کے ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے آج انویسٹ کر کے اپنے فیوچر کے لیے ایک اچھی انویسمنٹ کی جا سکتی ہے اور اب اگر کہیں پہ اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کو آپ اپنے آف لائن والد میں کیسے اپنے پیسوں کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں خود کرپٹو کے اندر انویسمنٹ کرتا ہوں یہ میں نے چینل شروع کی ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو سمجھانا شروع کی ہے پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے لوگ جانتے ہیں میرے اس چینل سے تاشیفائی کے نام سے جس میں میں تقریباً بارہ تیرہ سال سے سویڈن میں رہ رہا ہوں میں نے سویڈن کے بارے میں بہت ساری یوسفل انفرمیشن یہاں پر اس چینل پر پوسٹ کی اور آپ لوگوں سے بہت زیادہ پیار ملا لے بڑا کوئکلی چلتے ہیں جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کر آپ اپنا جو پاکستانی پیسہ ہے وہ کسی ڈیجیٹل ایکسچینج میں ڈیریکٹلی ٹرانسفر نہیں کر سکتے اس میں تو کچھ ایک تو کچھ پابندیاں ہیں پاکستان میں اور دوسرا پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ابھی ایک ایک نائز بھی نہیں کر رہی تو اس میں جو لوگ پاکستان سے بیٹھ کر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک دو طریقے ہیں پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ کرنے کے لیے anderes کے ٹریڈنگ کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیجیٹل ایکسچینج کے اوپر اپنا اکاونٹ چاہیے اس ڈیجیٹل ایکسچینج جب آپ اپنا اکاونٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو ڈیفرنٹ والٹس وہ آلاو کر دیتے ہیں جس کے اندر آپ اپنی کرپٹو کرنیسی کو مگوا سکتے ہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں سل کر سکتے ہیں سینڈ کر سکتے ہیں اب وہ بیسیکلی اے اس کے اس کے لیے جیسے آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ بائنانس جونسی ہے یہ ایک سب سے بڑی ڈیجیٹل ایکسچینج ہے اور میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو آپ یوز کریں کیونکہ ان کی فیسز بہت کم ہے اور ان کے بعد ساری کی ساری فنکشنالیٹی ایک ہی ایکسچینج کے اندر ہیں اور سارے کے سارے مین کوئنز یہاں پر اویلیبل ہیں جن کو آپ گھرید سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ خالی ایتھریم اور بیٹکوائن ہی نہیں ہے جس میں آپ انویرسٹ کر سکتے ہیں جس میں میں نے بھی یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے کارڈانو کے بارے میں یہ کارڈانو فیوچر کا ایتھریم اور بیٹکوائن بننے جا رہا ہے یہ بن سکتا ہے ٹھیک اور ابھی اس کی پرائس بہت سستی ہے زیرو پوائنٹ سیون سینٹس ہے آج کی ڈیٹ میں میں نے چھتیس سینٹس کا خریدہ دائی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ابھی اپنا پورٹفولیو تو اس میں ہے سین یہ ہے کہ جی آپ نے یہاں پر بائنانس کے اوپر جا کے اپنا ایک اکاؤنٹ ریجسٹر کروانا ہے آپ اپنے کسی بھی ایمیل اڈریس سے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروا سکتے ہیں سویڈن سے جب ہم نے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروایا تھا تو انہوں نے ہم سے فوٹو آئی ڈی مانگی دی اس کے لیے میں نے اپنا پاسپورٹ جمع کروایا تھا سویڈش پاکستان سے جب آپ اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کروایں گے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ویریفیکیشن کے لیے کیا آئی ڈی مانگیں گے وہ آپ کو خود سے دیکھنا پڑے گا ایک دفعہ جب آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے اپنے اس والٹ کے اندر یہ ڈیفرنٹ والٹس ہیں ڈیفرنٹ کرپٹو کرنسی کے آپ نے اپنے والٹ کے اندر پیسے مانگوانے ہیں آپ کو ترزم کرنے myself میں ٹرانسفر کروانے ہیں دو تر طریقے ہیں ایک تو اب یہاں سے اپنے والٹ کے اندر کسی بھی کرپٹو کرنسی ہر کرپٹو کرنسی کا لادا لادا سے والٹ ہوتا جیسے کارڈانو کا یہ والٹ ہے سوائپ کا یہ والٹ ہے wii چین کا یہ والٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح بٹ کوئن کبھی یہاں پر آ رہا ہوگا بٹ کوئی کوائن کوئن کا یہ بٹ کوئن کا والٹ ہے اب اگر ایک دو طریقہ یہ ہے کہ اب اس ویب سائٹ سے بیٹھ کے بائے کر لیں بیٹ کوئن جو اس ویب سائٹ بے اویلیبل ہے ان سے آپ بائے کر لیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کا یا تو پاکستانی کارڈ یہاں پر ایکسپٹیڈ ہو یا آپ کا کوئی پاکستانی بینک اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہو دونوں چیزیں یہاں پر نہیں ہو رہی تو آپ کو بیسیکلی کوئی ایسا بندہ چاہیے جو آپ کے اس بیٹ کوئن کے پیسے ڈیپوزٹ کرے اس کے لیے آپ کو ایک انٹر میڈٹ ایک انٹر میڈٹ آپ کو سروس چاہیے جو پاکستانی بینکوں سے پیسے لے کے آپ کو بیٹ کوئن سیل کر سکے اور آپ کے اس ویلٹ میں ٹرانسفر کر سکے آپ نے اپنے پیسے کسی کو نہیں دینے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے بیسیکلی یہ ایک سروس ہے یہ مجھے ملی اور یہ مجھے کافی لیجٹ لگ سروس اس میں بیسیکلی ڈیفرنٹ کنٹریز سے بیٹھ کے آپ بیسیکلی یہ مارکٹ پلیس ہے جس کے اپن لوگ اپنے بیٹ کوئن سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ پاکستان سے بھی بیٹھ کے لوگ اپنے بیٹ کوئن سیل کر رہے ہیں اب یہاں پر جیسے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی احمد ملک صاحب ہیں یہ بینک ٹرانسفر یہ کیش آن لی آن لائن پیمنٹ کر کے آپ سے آپ کو بیٹھ کوئن سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ اگر جاتے ہیں اس پہ بھائے کا بٹن دوباتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ جی آپ لیٹس سے آپ میکسیمم لیمٹ ہے یہاں پر اٹھائیس ہزار روپے کے آپ بیٹھ کوئن خرید سکتے ہیں جب آپ ان سے خریدیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کے پیسے آپ یہ آپ کے انفرمیشن دیں گے کہ جی اس بینک اکاؤنٹ کے اندر ہمارے پیسے جمع کروا دوں آپ جب اس بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں گے جب آرڈر پلیس ہوگا تو یہ جو سروس ہے پیکس فل کے نام سے یہ ان سے ان کے بیٹھ کوئن لے کے اپنے اکاؤنٹ کے اپنے والٹ کے اندر ہولڈ کر لے گی بیسیکلی یہ اسکرو سروس ہے یہ ہولڈ کر لے گی اپنے پاس اور جب آپ کنفرم کریں گے کہ جی میں نے اٹھائیس ہزار روپے اس والے اکاؤنٹ میں جو کہ دیا گیا تھا اس آرڈر کے میں نے جمع کروا دی ہیں اور یہ ریسیپٹ ہے اس کی تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ جو انہوں نے بیٹھ کوئن ہولڈ کی ہوں گے یہ کیا کریں گے آپ کے بیٹھ کوئن کے والٹ میں ڈپوزٹ کر دیں گے آپ کو آپ کا بیٹھ کوئن کا والٹ کیسے ملے گا ٹھیک ہے آپ کو آپ کو بیٹھ کوئن کا والٹ ایسے ملے گا آپ یہاں پر جب بیٹھ کوئن کو سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کہیں گے ڈپوزٹ جب آپ ڈپوزٹ کا بٹن ٹبائیں گے تو یہاں پر یہ آپ کے بیٹھ کوئن کے والٹ کا اڈریس ہے یہ اڈریس اپنے بیسیکلی اس لی ویب سائٹ کو دینا ہوگا اب اپنے پیسے جمع کروا دیں گے پھر اس کے اگینسٹ وہ اتنے بیٹھ کوئن آپ کے اکاؤنٹ میں یہاں پر جمع کروا دیں گے جب آپ کے پاس وہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے بیٹھ کوئن اب آپ کے پاس آگے سرویس میں آپ کے پیسے اب آپ اپنے اسف سے آپ کیا کریں گے کے انوbelt کریں گے آپ کہتے ہیں مینے کر دانو میرے پاس بٹکوائن میں کیا خرید چاہتا ہوں دیئے کیا ہے کیا میں نے کررائے گے اگر آپ سارے vocês کا خریدنا ہوگا تو names کا مطن دوبائیں گے ونہ آپ کی ہیں کہ جےمجھے دو آہم دے تو اس کے اگینس جو بھی بن رہا ہو گا وہ آپ کو بتا کے کر دے گا ایک دفعہ آپ کے پیسے جب یہاں پر آ جائیں گے تو اسی طرح آپ کے والٹ میں شو ہوں گے جیسے میرے والٹ میں یہاں پر شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں نے یہ کیونکہ انفرمیشن ہائٹ کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھنا ہے میرے پاس کارڈانو ہے میں آپ کو اپنا پورٹفولیو دکھا دیتا ہوں اب یہ جی یہ بیسیکلی میرا پورٹفولیو ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیں اگر تو میرے پاس کارڈانو سب سے زیادہ ہے میں نے تقریباً 1487 کرڈانو اپنے پاس ہولڈ گئے میں میں نے تب خریدنا شروع کیا تھا جب یہ 0.3 پر سینٹس کا تھا اور یہ آپ دیکھیں سات دن کے اندر 105% اس کی گروہ ہوئی ہے اسی طرح آپ کے پاس اگر بٹ ٹورنٹ ہے تو بٹ ٹورنٹ بھی دیکھیں 172% گروہ ہوا ہے اور اس کی پرائز دیکھیں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے بٹ ٹورنٹ کی آپ اگر یہ بٹ ٹورنٹ ایک ہزار بٹ ٹورنٹ بھی لے لیتے ہیں اور پانچ سال بعد اس کی پرائز اگر دو تین تین بیس ڈالر ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کی انویسمنٹ کہاں پہ جاتی ہے یہ ایک میں نے بڑا کوئی سا آپ کو ڈیموزہ کر کے دکھانا تھا اس میں اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو ان سے پوچھیں اور آپ نے اپنی ساری کی ساری خود سے ریسرچ کرنی ہے اپنی ریسرچ کرنے کے بعد آپ نے سارے کا سارا آپ نے خود سے اس کو ایویلویڈ کرنا اور پھر آپ نے بائی کرنا آپ نے کسی کو اپنے پیسے نہیں دینے یہ سارا کام آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کوئی وہ نہیں اب میں اپنی اگلی ویڈیوز میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے اپنا یہ پورٹ فولیو کیا سے بنایا تاکہ میں آپ نظر رکھ سکوں گا میرا کون سا کوئن اچھا پرفارم کر رہا ہے کون سا کوئن نیچے جا رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں میرے پاس ایک سیف بولٹ ہے یہ سیف پال سے میں نے خریدا ہے اس سے آپ اپنے پیسے اپنے جو آپ نے کوئن خریدے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ایکسچینج سے آف لون آف لوڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ایکسچینج کے اوپر پیسے پڑے ہوئے آپ کے سیف نہیں ہے آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو سٹور کرنے اور یہ کیونکہ میں نے لانگ ٹام انویسمنٹ کی ہے اس لیے مجھے بار بار ٹریڈنگ نہیں کرنی اس کے اوپر تو اس لیے میں نے اس کو کیا ہے لیکن میری جو ٹریڈنگ والا کاؤنٹ ہے اس میں میرے پیسے میری ایکسچینج میں ہی پڑے رہتے ہیں اور وہاں سے میں اس کو ٹریڈ کرتا رہتا ہوں لے یار ہوفلی آپ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو یوسفل لگی پلیز پریس بیل آئیکن بٹن اپنے کوسچنز لکھیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا باقی آپ نے اپنی وہ ہی پیسے انویسٹ کرنا ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ میرا پیسے لوس بھی ہو جاتا تو مجھے غام نہیں ہے لیکن یہ ایک ٹریڈنگ ہے اور اس ٹریڈنگ میں اتنا ہی رسک ہے گین کرنے کا بھی جتنا لوس کرنے کا رسک ہے جس کو ٹریڈنگ کا پتہ اس انی Tex SARر تھیama کی ایڈیو آپ دو زنسورہ میں پرائس اٹھا کے دیکھیں اور ایٹھیڈیوم کی آپ دوزر مجھے پرائس اٹھا کے دیکھیں کیا تھی اور آج آپ اس کی پرائس دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میں کیا بات کر رہا ہوں دوزر زندوں میں اس کی چھے تین ڈالر بھی اس کی پرائس تھی دلزر آر اٹھو ٹرو ورگو اور آج اس کی پرائس دیکھیں تو اس وقت میں جس تین ڈالر انویسٹ کیے تھے آج وہ کہاں پر بیٹھا ہے یہی بات میں آپ کو کورڈانو اور باقی جو ان سے کرپٹو کرنسیز ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں لے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں میرے یہ تاشیفائی والے چینل کو جا کے بھی پلیز لائک اور شیئر کریں تو اور میرے جو سے تاشیفائی والے سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو گروہ کرنے میں میری ہلپ کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ